اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اور موسمی حالات اور ان کی وجہ سے جو جسم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو جورن میں درد پیدا ہوتی ہیں درد پیدا ہوتی ہیں اور اسی قسم کی اگر جسم بھیگ جائے اور بین جسم کے بھیگ جانے کی وجہ سے جسم پر جو پوری اثرات پیدا ہوتی ہیں ان تمام امراض کا کے لیے جو عدویات استعمال ہوتی ہیں موت برتلین ان میں سے ایک دعائی کا بے ذکر کروں گا جسے خورف عام میں رسٹاکس کہا جاتا ہے رسٹاکس عام زبان میں بچھو بوٹی کہا جاتا ہے یہ بوٹی بہت خطرناک ترین بوٹی ہے اس کے زہر کی وجہ سے انسانی جسم پر اور جلد پر حابرے نبودار ہو جاتی ہے شریر قسم کی خارج پیدا ہوتی ہے اور عجیب کی سرکی بے چینی اور جلد میں سرکی آ جاتی ہے اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے اومی پیتک طریقہ علاج میں بیچھو بوٹی یعنی رسٹاکس کو سرک پتہ تک تمام کو تمام کا سکھو بنا کر جو دوائی بنائی جاتی ہے اسے رسٹاکس کہتے ہیں رسٹاکس جلدی امراض میں بہت کامیابی سے استعمال ہوتی ہے ایسا اگزیمہ جس میں سے پانی ٹپک رہا ہو پانی بیہ رہا ہو شدید بیچانی پیدا ہوتی ہو شدید قسم کی چلن اور درد پیدا ہو ایسے اگزیمہ میں آپ رسٹاکس کو استعمال کریں شروع میں یہ تمام جلدی امراض کے اندر جو نماتا ہے جو نیچے چلا گیا جلد میں اس کو اپر لائے گا اور آہستہ آہستہ تو اسی رسٹاکس کو فرائزنگ اپٹنسی میں دیں تو انشاءاللہ جزیز اس کی سنکھے اگزیمے سے آپ بچ سکتے ہیں رسٹاکس کی میجر علامات جن کے داعت رسٹاکس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چلتے فرتے رہنے سے تکلیفوں میں کمی ہوتی ہے جو جو آدمی چلتا ہے اس کے میں جو جوڑوں کے درد ہے پڑے وجہ اور مفاصل درک و نیسا اس کے سب کے جتنے بھی درد ہے گوچر ہلکی حرکت سے ختم آنا کیا ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جسم گرم ہوتا ہے تو یہ درد بالکل محسوس بھی نہیں ہوتے جو ہی آدمی بیستر پر لیٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے تمام کے تمام درد جو ساروے کو گھیر لیتے ہیں اس علامت کے تاعت اگر آپ رسپراکس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ رزیز ان دردوں میں یہ بہترین ثابت ہوگی اگر آپ گرم کمرہ سے سرد ہوا میں جائیں اور سرد ہوا کی وجہ سے کہ آپ کو زین آیا ہو سرد ہوا لگ جائیں اسے جسم میں جو اکڑاؤ اور فالدی کیفیات پیدا ہوتی ہے تو آپ رسپراکس کے کامیابی سے استعمال کریں انشاءاللہ رزیز اس قسم کے اکڑاؤں میں رسپراکس پہ اتنی دوائی ثابت ہوگی رسپراکس وہ کسیر المقاصر دوائی ہے گھومیوں ترکہ علاج میں بگسرت استعمال ہوتی ہے اپنی علامات میں اتنی زبرتر دوائی ہے اگر کوئی حاملہ عورت کی حمل کی وجہ سے اس کو جو لاتوں میں بیچانی اور اس طرح پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نین جو ہے نہ وہ اڑ جاتی ہے اگر آپ رسپراکس کو چھوٹی طاقت میں استعمال کریں تو انشاءاللہ رزیز پانگوں کی بیچانی ختم ہو جائے گی حاملہ عورت کی اور اس کی نین جو ہے نہ جو سکون ہو جائے گی اور اس کو بیچان رات لی مزارنا پڑے گی اسی طرح جو جسم کے زیادہ استعمال کرنے یا بہت زیادہ بہت اٹھالے کی وجہ سے جو لاغری اور کنزوری جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی ارسپراکس پیدرین دبائی ہے زیادہ بوجھ اٹھانے یا پہلوان یا کھلاڑیوں کے بہت زیادہ زور لگانے کی وجہ سے اکثر دل بڑھ جاتا ہے اور جس کو کہتے ہیں دل کا بڑھ جانا جس کی وجہ سے سانس لینا دوبار ہو جاتا ہے اور پرشانکون مرض ہے اس مرض میں اگر آپ اسپراکس استعمال کریں تو انشاءاللو دل کا حجم کم ہو جائے گا اور وہ اپنی جگہ پر قیم ہو جائے گا اس کے علاوہ فالدی قیفیات میں جس میں نیچے کے دل میں بہت زیادہ فالدی قیفیات ہو یا ایک طرف فالدی قیفیات ہو جو ایسا ایسا بڑھے ان میں سب سے بہترین علاقوں رسٹاکس میں موجود ہے رسٹاکس اگر آپ سلفر کے ساتھ ایسے فالدی میں اس کچھ عرصہ استعمال کریں تو انشاءاللو ڈیسیز یہ ایسے فالدی میں مجرد ترین آپ کی رنڈیشن جو اینا وہ حضیب ہو جاتی ہے یعنی ان معاملہ علامات میں آپ مجرد ترین دعائی ہیں رسٹاکس اس کے علاوہ رسٹاکس پولیو کے جو اپنا جرسین ہیں جو کہ بہت مزید اور خطرناک ترین بیماری ہے کچھ عرصہ آپ رسٹاکس کو سلفر کے ساتھ بدل بدل کر استعمال کریں تو انشاءاللو ڈیسیز سلفر جو ہے وہ اندرینی کی کیفیات کو بہر لے آئے گا اور رسٹاکس جو ہیں ان علامات کو رموو کر دے گا تو انشاءاللو ڈیسی ایسی کیفیت میں بھی یعنی پولیو تک کی مرض میں بھی آپ رسٹاکس کو کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ اپنے علامات کے تحت اگر اس کو ٹائی فیڈ بخار بھی بھی استعمال کیا جائے براہیونیاں کے ساتھ عدر بدل کے تو انشاءاللو ڈیسیز ٹائی فیڈ تک اور ملیگیاں تک انشاءاللو اگر آپ کی ہاتھوں پر ایسا اگزیمہ ہو جائے جس میں بہت زیادہ پانی نکلتا ہو اور پانی بہہ رہا ہو تو یہ آپ نے اگر کسی تیز عدویات کے ذریعے ایسے اگزیمہ کو اندر دگیل دیا ہو تو یہ جلد کے باہر لے آئے گا اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللو جیز ایسی جلدی کا ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کسی بیماری کو تیز دوائی کے ذریعے اندر دگیل دیتے ہیں تو اس پر گودہ میدہ جگر دل پر بہت بورے اثرات پڑتے ہیں اور جو جسم کے آزائریں اس سے آپ کو بہت زیادہ یہ چیز کو تاثر کرتی ہے اگر لب لبا پر افیکٹس کی وجہ سے آپ کو اگر شوگر ہو بھی ہو تو رسٹاکس دیں تو انشاءاللو جیز سب سے پہلے جیز سے جو یہ درسی مین کو جلد پر پہر پھینکے گی اور اس کے بعد آپ کے لب لبا کو طاقت دے کر شوگر جیسے موجود سے بھی آپ کو رسٹاکس پہر لاسکتی ہے امید ہے کہ آپ کو سٹاکس کی بھی اتماع مراما سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ یہ اپنے حدق میں ایک مجرب ترین پرنٹ